موسیقی مولانا دین وزگر صاحب خطابت کے لئے کبھی آتے تھے تو میں دل میں ارمان تھا کہ کبھی میں بھی کچھ اشعار پڑھوں یا کچھ مدہ مولا کروں اور میری اصلاح کے لئے مولانا تشریف فرما ہوں خدا بندی عالم نے مجھے اس موقع سے مولا مال کر دیا اصلاح کا تعلیم بطور خاص سماعت کریے گا میں سب سے پہلے چار مصرے شہزادی کونین کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی امانت آپ کے حوالے سے یہی سے مجھے جاننا ہے کیونکہ کتنے دیر آپ سنیے گا اور کتنے دیر مجھے پڑھنا ہے بلکل چار مصرے میں سے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کیسے وہ بھلا ہوگا گناہوں سے مبرہ بطور خاص لہوی دل پہ لکھئے گا انشاءاللہ محضوظ ہوئے گا کہ کیسے وہ بھلا ہوگا گناہوں سے مبرہ جس نے نہ کیا عدرت احمد سے تولہ ہائے 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 کیسے وہ بھلا ہوگا گناہوں سے مبرہ جس نے نہ کیا عدد احمد سے تولا تو میسن پہ خشنودی سرگاہ دو عالم دن رات کرو قاتل زہرہ پہ تمرہ میسن پہ اللہ عباد رہو بھئی بہت حوصلہ ملابتی میسن پہ خشنودی سرگاہ دو عالم دن رات کرو قاتل زہرہ پہ تمرہ یہی سے قطعہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہوں گا میں سردار کہوں گا اگر آواز سے آواز ملے تو ضرور دعاوں سے نواز یہ گا بہیہ بڑی ارمان لے کے دوشی پورا میں آیا ہوں پہلی مرتبہ ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلی مرتبہ ہو تو آخری مرتبہ ہو جائے بہیہ تھوڑا سا ہے ایک سلوات میں جل کے پڑے پر محمد دعا لے محمد جو کچھ بھی کہوں گا میں سردار کہوں گا ہر دشمن حیدر کو میں خددار کہوں گا آئے 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 آباد رہو بھئیہ آباد رہو جو کچھ بھی کہوں گا میں سردار کہوں گا ہر دشمن حیدر کو میں خددار کہوں گا تو اے مفتی ابھی تک ہے ابھی وقت ستھر جا ورنہ میں تجھے دین کا خددار کہوں گا ورنہ میں تجھے دین کا خددار کہوں گا میں بلکہ ایک سلوات پڑے پر محمد و آل محمد ماحول تھوڑا سا بن چکا ہے میں ایک مطلع کچھ شیر آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں مطور خاص سمات کریئے گا کہ کس طرح مجھ سے بیان ہو منزلت کلسوم کی سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دیا جائے اس کے بعد میں اپنا مقبول کلام جو میں پڑھا دربنگا میں بھی اور دیگر محفلوں میں تو لوگوں نے مجھے بہت نوازا لیکن پہلی مرتبہ آپ کی پاکیدہ سمات کے حوالے ہوا ہوں تو میں شاہتا ہوں تھوڑا سا اب بیدار ہو جائے گا بھئیہ جب تک آپ سننے کے موڑ میں ہوگے تک میں سناؤں گا زبردستی ذکر اہل بید نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ایک مثال دی جاتی ہے قبلہ کہ باندھے بنیاں بزار نہیں لگتی ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں بطاقے خاص سمات کریے گا کس طرح مجھ سے بیان ہو منزلت کلسوم کی مطلعہ لوحیدن پہ لکھئے گا کہ کس طرح مجھ سے بیان ہو منزلت کلسوم کی جب بیان قرآن کرتا ہے زبت کلسوم کی آئے 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 کس طرح باپ حیدر آئے آئے لوحیدن پہ لکھئے گا باپ حیدر ماں ہے زہرہ اور نانا مصطفی آئے 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 اب آتے ہیں نا بھائی باپ حیدر ماں ہے زہرہ اور نانا مصطفی ہی حسارِ اسمتی میں معارفت کلسوم کی ہی حسارِ اسمتی میں معارفت کلسوم کی ہی حسارِ اسمتی میں معارفت کلسوم کی باپ حیدر ماں ہے زہرہ اور نانا مصطفیٰ ہے حسارِ اسمتی میں معرفت قلسوم کی اور ایک کوشہ قبلہ میں نے نکالنے کے کوشش کی ہے علماء سے میں اس بات میں تائب چاہتا ہوں بطور خاص سمار کریے گا کہ کس طرح مجھ سے بیعہ ہو منزلت قلسوم کی جب بیعہ قرآن کرتا ہے صفت قلسوم کی باپ ہے در ماہ ہے زہرہ اور نانا مصطفیٰ ہے حسارِ اسمتی میں معرفت قلسوم کی تو تھے شبِ آخر علی مہمان اس بیٹی کے گھر تھے شبِ آخر علی مہمان اس بیٹی کے گھر تھی محبت باپ کے دل میں بہت قلسوم کی تو وارثِ تطہیر ہے تحمیل آپ کی حوالے کرتا ہوں کہ وارثِ تطہیر ہیں یہ رجی سے دور ہے وارثِ تتہید ہیں یہ رزن سے دور ہے ہے طہارت کی زبا پر منقبت پلسوم کی ہے طہارت کی زبا پر منقبت پلسوم کی آپ کی خاموشی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ آپ ابھی طرح اس ماحول میں نہیں سننے کے انداز میں آئے ہیں جس طرح دوشی پورا سنتا ہے بہر یہ مل جل کے سلوان پڑھتا ہے یہ ماحول تھوڑا زہر بن جائے مل جل کے سلوان پڑھتا ہے اب کیا حوالے کرتا ہوں کہ حضرتِ عباس فنیا بن گئے پلسوم کا حضرتِ عباس فنیا بن گئے پلسوم کا کس قدر عالی ہے بھی سم شخصیت پلسوم کی کس قدر عالی ہے بھی سم شخصیت پلسوم کی مل جل کے سلوان پڑھے بر محمد والے محمد میں ایک مطلع ایک شیر اس کے بعد بھی مولا عباس علیہ السلام کے میں نے حوالے سے شیر پیش کی آپ کی خیرمد میں میں چاہتا ہوں ایک مطلع ایک شیر اس کے بعد مسدس کے دوبن چھوٹے آقا کی مدہ ہو جائے مل جل کے ایک سلوان پڑھے بر محمد والے محمد مولا عباس لشکرِ کفان کا مخاطق کر کے کہتے میں ہوں شبیر کا حمی ہے میری شان الگ اللہ اکبر بھی آباد رہو آباد رہو زندہ بات زندہ بات میں ہوں شبیر کا حمی ہے میری شان الگ بس اسی واسطے دنیا میں ہے پہچان الگ آئے 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 دوشی پورا پڑھنا بھی یا دوشی پورا میں مصرے کے سماز کریے گا کہ میں ہوں شبیر کا حمی ہے میری شان الگ میں ہوں شبیر کا حمی چوتھا مصرہ لوحیدی میں یقینہ لکھئے گا کہ میں ہوں شبیر کا حمی ہے میری شان الگ بس اسی واسطے دنیا میں ہے پہچان الگ اور مثل قرآن ہے شبیر تو جزدان ہوں میں مثل قرآن ہے شبیر تو جزدان ہوں میں ہو نہیں سکتا ہے قرآن سے جزدان الگ ہو نہیں سکتا ہے قرآن سے جزدان الگ ام مولا بات فرماتے کہ فاتح خیبر و خندق کا جیالہ میں ہوں بیعت کا شیر ملائزہ کریے گا مصدس کے دوبن فاتح خیبر و خندق کا جیالہ میں ہوں بھئی تھوڑا سا اور بیدار ہو جائے جو لوگ کھڑے ان سے بھی گزارش ہیں کے آگے تھوڑا جگہ آجائے آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے ملزل کے سلوات پڑھے محمد وآلہ دیکھئے گا کہ فاتح خیبر و خندق کا جیالہ میں ہوں مولا بعض مخاطر پر کہتے ہیں کہ فاتح خیبر و خندق کا جیالہ میں ہوں چادر زینب مستر کا سہارہ میں ہوں اللہ اکبر بہت نازم مصرآب کے حوالے کیا میں فاتح خیبر و خندق کا جیالہ میں ہوں چادر زینب مستر کا سہارہ میں ہوں گود میں حضرت فضان کی بھی کھیلا میں ہوں گود میں آئے لہا حکر میں ہوں ابباس اور سکاے سکینہ میں ہوں میں ہوں ابباس اور سکاے سکینہ میں ہوں بیت شیئے ملازع کالیئے گا کہ سن لے لشکل آداء کے علمدار ہوں میں مولا پاس مخاطر کو کہتے کہ یاد خیبر کی تمہیں آج دلہ دیتا ہوں ابھی میں لاشوں کا امبار لگا دیتا ہوں آئے 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 اللہ حکم آباد رہو بھئی آباد رہو بھئی آباد رہو بھئی آباد رہو پیچھے والے بھی میں ساتھ جلگائیں کہ یاد خیبر کی تمہیں آج دلہ دیتا ہوں ابھی میں لاشوں کا امبار لگا دیتا ہوں لہجہِ حیدرِ قرآن سنا دیتا ہوں آج پانی پالم دی کا لگا دیتا ہوں آئے 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 آج پانی پالم دی کا لگا دیتا ہوں تو میں ہوں عباس مجھے شیرِ جری کہتے ہیں خاندانِ بلی حاشدالی خاندانِ بنی حاشدالی کہتے ہیں میں تمہیں سلوات پڑے پر محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑے پر محمد والے ایک ایسی جیتی جانتی سلوات پڑھی ہے جو دوشی پورا میں پڑھی جاتی ہے بلی حاشدالی ایک مطلع کو شیر آپ کی پاکیزت سامات کے حوالے کرتا ہوں مجھے لگتا ہے شاید آپ مجھے سننے کے مور میں نہیں ہیں یا ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہو لیکن بھائیہ ذکرِ اہلِ بیت ہر کوئی کرتا ہے چاہے میں کہوں چاہے کوئی اور کرے ذکرِ اہلِ بیت ہے ذکرِ اہلِ بیت ہوتا ہے میں اسلاح کا تعلیم و ریحان بھائی بطور خاص سامات کریں گا باز بھائی کہ ہمارے سر پہ اعزا کی غبار باقی ہے ہمارے سر پہ اعزا کی غبار باقی ہے تمہارے جسم پہ لانت کی مار باقی ہے آئے 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 اللہ اکبر ہمارے سر پہ اعزا کی غبار باقی ہے تمہارے جسم پہ لانت کی مار باقی ہے تمہارے جسم پہ لانت کی مار باقی ہے اور منایا میں نے غریبی میں بھی غم شبیر اسی سبب سے میرا افتخار باقی ہے منایا میں نے غریبی میں بھی غم شبیر جن لوگ نے منایا غریبی میں غم شبیر وہی میرے ساتھ بولئے گا کہ منایا میں نے غریبی میں بھی غم شبیر اسی سبب سے میرا افتخار باقی ہے اور مٹانا پائیں گے ہم کو یہ ظالم ہو جابر مٹانا پائیں گے ہم کو یہ ظالم ہو جابر حقیقت آپ کی حوالے کرتا ہوں کہ مٹا نہ پائیں گے ہم کو یہ ظالم انجابین پسے ہجاب بھی ایک ذمہ دار باقی ہے پسے ہجاب بھی ایک ذمہ دار باقی ہے اور اٹھا کے پردہ غیبت کو آئیے مولا ابھی عزید کا وہ رشتہ دار باقی ہے اے شیر دیکھئے گا لوہدن پہ لکھئے گا انشاءاللہ ایک سلوات پڑے بر محمد والے محمد مٹا نہ پائیں گے ہم کو یہ ظالم و جابیر پسے حجاب بھی ایک ذمہ دار باقی ہے جو لو بھئیہ ادھر متوجہ ہو جائے بہت مہربانی ہو گیا آپ کی حسلہ حسلہ مولا سلامت رکھے آپ سب کو مجل کے سلوات پڑے بر محمد والے محمد مٹا نہ پائیں گے ہم کو یہ ظالم و جابیر پسے حجاب بھی ایک ذمہ دار باقی ہے اٹھا کے پردہ کھینب کو آئیے مولا ابھی یزید کا وہ رشتہ دار باقی ہے اور فدق کو لوٹنے والے نہ بھاگ پائیں گے فدق کو لوٹنے والے نہ بھاگ پائیں گے ارے ابھی تو مہدی دورہ کمار باقی ہے ابھی تو مہدی دورا کبار باقی ہے اور ہے جتنے دشمن اسلام بس ان ہی کے لیے لیکھے گا بطور اصلا ہے جتنے دشمن اسلام بس ان ہی کے لیے پسے حجاب بھی ایک ظلفقار باقی ہے پسے حجاب بھی ایک ظلفقار باقی ہے اقیلت کے حوالے سے شہر دیکھئے گا قطور خاص کہ بتا رہی ہیں یہ آنکھیں کھلی ہوئی میری بتا رہی ہیں یہ آنکھیں کھلی ہوئی میری میں مر چکا ہوں مگر انتظار باقی ہے آئے 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 میں مر چکا ہوں مگر انتظار باقی ہے بتا رہی ہیں یہ آنکھیں کھلی ہوئی میری میں مر چکا ہوں مگر انتظار باقی ہے دعا کے ساتھ مختب کے حوالے کرتا ہوں کہ تجھے نہ روک سکیں گی یہ مشکل احمی سم ابھی تو ناد علی کا حسار باقی ہے ایک سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد میں ایک مطلع شاہ پاس شہر آپ کے حوالے کرتا ہوں جی بس اس کے بعد آپ کے ذہمت تمام میں مطلع آپ کے حوالے کرتا ہوں آئیہ میں اعزام میں نے کہے بطور اخواست کہ ہر کی تقدیر زمانے میں چمک آئی ہے ہر کی تقدیر زمانے میں چمک آئی ہے اس نے شبیر سے جنت کی رضا پائی ہے ہائے ہائے ہر کی تقدیر زمانے میں چمک آئی ہے اس نے شبیر سے جنت کی رضا پائی ہے اور چھو نہیں سکتی ہمیں کوئی ومائے بھی سم چھو نہیں سکتی ہمیں کوئی ومائے بھی سم ہم نے اب باز کے پرچم کی ہوا کھائی ہے چھو نہیں سکتی ہمیں کوئی وبائیمی سم چھو نہیں سکتی ہمیں کوئی وبائیمی سم ہم نے اب باز کے پرچم کی ہوا کھائی ہے چھو نہیں سکتی ہمیں کوئی وبائیمی سم ہم نے اب باز کے پرچم کی ہوا کھائی ہے اور کیسے ممکن ہے کرونا اسے بیمار کرے آئے 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 کیسے ممکن ہے کرونا اسے بیمار کرے جس نے شپیر تیری خواہ کے شفاہ کھائی ہے جس نے شپیر تیری خواہ کے شفاہ کھائی ہے کیسے ممکن ہے کرونا اسے بیمار کرے جس نے شپیر تیری خواہ کے شفاہ کھائی ہے اور ہے نصیب ناز کریے گا خود میں کہ آپ زہرائی ہیں مولائی ہیں امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ ہے نصیب اپنا بہت اللہ بفضل خالق ہم نے حسنائن کے مادر کی دعا پائی ہے ہم نے حسنائن کے مادر کی دعا پائی ہے ہم نے حسن آین کے مادر کی دعا پائی ہے اور گھر میں جب فرشِ ازا ہم نے بچھایا مسم گھر میں جب فرشِ ازا ہم نے بچھایا مسم سعاد زہرہ کے سکینہ بھی چلی آئی ہے سعاد زہرہ کے سکینہ بھی چلی آئی ہے ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑھے پر محمد والے محمد اللہ ایک اس کے بعد دو شیر اس کے بعد آپ کی رحمت تمام جو لوگ پرچمیں ابباس اٹھانے کے لئے منع کرتے ہیں ان کی مظہمت میں میں شیر پیش کرتا ہوں آپ کے شاید کسی علاقہ کو ہواں سے نواز لیے گا کہ آکے کٹیں گے انھی ہاتھ کو قائم اکلین آکے کٹیں گے انھی ہاتھ کو قائم اکلین جن سے ابباس کا پرچم بھی اٹھایا نہ گیا آئے 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 آکے کٹیں گے انھی ہاتھ کو قائم اکلین جن سے آپ پاس کا پرچم بھی اٹھایا نہ گیا اور روئیں گی حشر کے میدہ میں وہ آنکھیں میسام غم شبیر کے جن آنکھوں سے رویا نہ گیا غم شبیر کے جن آنکھوں سے رویا نہ گیا بہت شکریہ سلوات پر محمد